السلام علیکم ویور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے تو ڈیئر ویور ڈیئر سوڈنٹس آج اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں کرونا کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے کرونا کی دوسری لہر میں تیزی سے دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں بہت ہی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے تو کیا اس صورتحال میں پاکستان میں ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کون سے شہر میں سب سے زیادہ کرونا پھیلتا جا رہا ہے اور کون سا سٹی اس وقت سیف ہے تو ڈیئر سوڈنٹس سب سے زیادہ جو کرونا کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہا ہے جو دوسری لہر میں وہ ہے حیدر آباد سندھ کا ایک بڑا شہر ہے حیدر آباد جس میں کوویڈ نائنٹیز پوزٹیوٹی ریشو ہے وہ ہے سکسٹین پوائنٹ فائف نائن پرسنٹ دوسرے نمبر پہ پاکستان کا جو شہر ہے پنجاب میں پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے مولتان جس کی ریشو ہے فیفٹین پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ گیلگت فیفٹین پوائنٹ تری ایٹ مزفر آباد فورٹین پوائنٹ ون ٹو اور کشمیر کا ہی شہر ہے میرپور الیون پوائنٹ ون ون پیشاور نائن پوائنٹ اور خیبر پکتونخواہ میں پیشاور نائن پوائنٹ سکس وائی پرسنٹ کوئٹا ایٹ پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ اسلام آباد سیون پوائنٹ فور ایٹ کرچ سیون پوائنٹ ون ٹو پرسنٹ اور لاہور فائف پوائنٹ تری سیون پرسنٹ لاہور میں دوسری لہر میں کم ایفیکٹ ہوئے جب کرونا نیو نہیں ہو تھا تب لاہور زیادہ ایفیکٹڈ تھا اور سب سے کم ریشو جس سٹی کی ہے وہ ہے پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے راول پنڈی فور پوائنٹ سکس تری پرسنٹ دوسری لہر میں اس کی پرسنٹیج ہے کوویٹ نائنٹی کی وجہ سے تو یہ کافی گمبیر صورتحال بنتی جاری ہے تو کیا اس صورتحال میں انسٹیٹیوٹ تعلیمی ادارے یونیورسٹی بند ہو سکتی ہیں لاکڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا تو معزز ناظرین ملتان میں بہت سے تعلیمی ادارے کرونا کی وجہ سے سمارٹ لاکڈاؤن کا شکار ہیں کیونکہ وہاں پر کرونا کیسے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو اس لیے ملتان میں تو سمارٹ لاکڈاؤن ہیں تو اسی طرح اگر دوسرے شہروں میں بھی کرونا کی صورتحال میں اگر اضافہ ہوا اللہ نہ کرے ایسا ہو تو تعلیمی ادارے پھر بند ہو بھی سکتے ہیں لیکن فی الحال افیشلی گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ کی طرف سے کوئی ایسا ابھی افیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے لیکن قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں مختلف شہروں میں میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ سکول کالج یونیسٹی تعلیمی ادارے بند ہو سکتے ہیں کاروبار بند ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال ایسی کوئی صورتحال نہیں ابھی اتنی ہی خطرناک نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس گمبیر صورتحال سے حفظ و آمان میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے تمام ویور جو جو میری ویڈیو سن رہا ہے وہ نیچے آمی لکھتے اللہ تعالی ہمارا حامیو ناصر ہو اور اس کے ساتھ اپنی صحت کا بھی خیار رکھیں کرونا کے ایسو پیس کو فالو کریں اس کو لائٹ نہ لیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکن کو زبانہ مت بولیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن کی صورت میں مصول ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دیروں خیال اللہ حافظ